آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے دبائی کے اندر ہندو مندر کو اب کھولا جا رہا ہے اس کو لے کر کے انوپ چارک طور پر ایک سپٹیمبر کو اس کی شروعات کی گئی جب مندر کے اندر جو مینجمنٹ ہے اور اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک سپٹیمبر کو اس مندر کو کھولا گیا ہے 64 سال کے بعد پہلی بار کوئی ہندو مندر وہاں پر کھولا گیا ہے دبائی کے اندر اور اس مندر کی جو انوپ چارک شروعات ہوئی ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچے تھے جس کی آپ چارک طور پر پانچ اکٹوبر کو شروعات ہوگی گلف نیوز کے مطابق یہ خبر دی گئی ہے کہ اس مندر کو ادھکارک طور پر پانچ اکٹوبر 2022 سے کھولا جائے گا لیکن اس کے درشن کے لیے qr code کے مادھیم سے اب ہی جو ہے وہ booking شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے qr code کے مادھیم سے booking کرنے کے پیچھے کی وجہ ہے تاکہ covid کے نیاموں کا پالن کیا جا سکے social distancing کو برقرار رکھا جا سکے اور اس مندر میں صبح 6 بجے سے لے کر کے رات 8 بجے تک کے درشن کرنے کی انومتی ہوگی یعنی اس مندر کو صبح 6 بجے کھول دیا جائے گا اور رات کے 8 بجے تک اس کو جاری رکھا جائے گا اس مندر میں منطروں کے جاپ کو لے کر کے جو ویدک شلوک ہیں ان کے جاپ کے لیے چوہدہ پنڈیتوں کا ایک سمو باقاعدہ بھارت سے بلائے گیا ہے اور یہ سمو وہاں پر لگاتار جو صبح کی سبا ہوگی اور اس کے بعد جو دوپہر کی سبا ہوگی اس میں ویدک شلوکوں کا جو اچارن کیا جائے گا اس میں یعنی ان کا جاپ کیا جائے گا اور عام طور پر جو ہے وہاں پر سبھی لوگ اس کے درشن کر پائیں گے اس مندر کے اندر 16 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں لگائے گئی ہیں اور سبھی کو انومتی ہوگی کہ اس مندر میں جا کر کے آپ درشن کر سکتے ہیں اس مندر کے اندر کسی بھی بھگوان کو ماننے والے ویکتی کو جانے کی انومتی ہوگی تو باقاعدہ پہلے سپٹیمبر کو اس کو انوپچارک طور پر کھولا گیا تھا اب پانچ اکٹوبر دوہزار بائیس کو اسے باقاعدہ ادھکارک طور پر یعنی آپچارک طور پر اوفیشلی اس کو کھول دیا جائے گا اور اس کو لے کر کے جو اکٹوبر کا مہینہ ہے اس کی قریب قریب ایڈوانس بوکنگ پہلے سے ہی ہو چکی ہے اس کو لے کر کے پچھلے دنوں کافی چرچائیں بھی رہی تھی پردھان منتری نریندر موڈی باقاعدہ اس کے شلان نیاس میں وہاں پر پہنچے تھے مندر کے باقاعدہ دورہ بھی کیا تھا اور یو اے ای کے اور بھارت کے سنبندوں کو لے کر کے کافی اس پر چرچا ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس مندر کے کھولے جانے کا کوئی اثر دبائی پر پڑے گا کیا دبائی کے ویاپار پر اس کا کوئی اثر پڑے گا کیا واقعی میں دبائی کے اندر جو مندر کھولا جا رہا ہے وہ کس طرح کے بدلہ وہاں پر لے کر کے آئے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ